اسلام علیکم میورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی روٹیوں والے رمال کی ایسی ٹپ جو آپ لوگ دیکھ کے حران رہ جائیں گے آپ کے روٹیوں والے رمال کے اندر جتنی بھی زیادہ زدی سے زدی چکنائی ہوگی جتنی بھی میل ہوگی جمز ہوں گے بکٹیریا ہوں گے وہ اتنی ایزی لی آپ لوگ اس کو صاف کر پائیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ روٹیوں والے جو رمال ہوتے ہیں ان کی چکنائی اتنی زدی ہوتی ہے وہ سابن اور سرف سے نہیں نکلتی تو یقین جانے آج میں گھر میں پڑی دو سے تین چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کو روٹیوں والے رمال صاف کرنے کی ایسی ٹپ دوں گی جنہیں دیکھ کر آپ بالکل خوش ہو جائیں گے اور مجھے دمائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے تو اگر آپ میری ٹپ کو دیکھنا چاہتے ہیں فائدہ ہوتھانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل بوجھ کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کریں اسی طرح ہم آ جاتے ہیں اپنے روٹیوں والے رمال پر تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ جو نا اس کے اوپر آج جب ہم پراتھے وغیرہ بناتے ہیں یا روٹیوں کو گی وغیرہ لگاتے ہیں نا دیسی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے روٹی والے جو رمال ہیں نا یہ گندے ہو جاتے ہیں آئل سے یا پھر ان کے اندر نا بہت زیادہ چکنائی ہو جاتی ہے جو نا دھونے سے بھی صاف نہیں ہوتی تو آج ہم اس کو صاف کریں گے ایسے طریقے سے کہ اس کے اندر جتنی بھی چکنائی ہو گئے نا یہ ساری وہ جو نا منٹوں میں صاف ہو جائے گے تو چلیجے پھر ان کو صاف کرتی ہوں ساتھ میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں کہ میں جو روٹیوں والے رمال کس طریقے سے کلین کروں گی یہ میں نے ایک ٹرائی میں جو نا پانی ڈال کر رکھ لیا اور یہ دیکھیں اس کے اندر بابل بننا شروع ہو گیا ڈالیں گے ایسے چھار ڈال دیتے ہیں آج اگر میں آگائی تمکے کے وقت تیار رہاے ہیں مخورو ہمارے پاس اپنے گھروں تک یہ ہے مزن کر دیکھیں آپ کی حاصل قشSur Ouais visto چمچھ کے کریم میں نے ملائے میں آئائیں اٹھاو گئی اور اس کے اندر اٹھا کچھ کر دیتا ہوں اچھے طرقے سے یہ دیکھیں اُبلتا ہوا پانی ہونا چاہیے جس کے اندر آپ نے کو ڈالنا یعنی کے صرف اور یہ جو سرکہ آپ نے ڈالنا ہے تو یہ اُبلتا ہوا پانی ہونا چاہئے تو یہ دیکھیں پونے میں نے اس کے اندر جوہنا روٹی والے رمال اس میں ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس کو ڈالتے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی یہ عجیب قسم کے چکناہٹ سی جوہنا وہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے اب میں کہا کر کیوں گیس کو بند کر دیتی ہوں اور چار سے پانچ منٹ جوہنا اس کے اندر اس کو ڈپ رہنے دوں گی ڈپ رہنے کے بعد اس کو پھر میں نکال کے واش کرتی ہوں تو تو یقین جانے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نوٹی والے رمال کے اندر جتنی بھی چکناہٹ ہوگی جتنے بھی بکیریا جمز وغیرہ ہوگی ہیں وہ بل الکل صاف ہو جائیں گے کیونکہ ہم ان کو جتنا مرضی سابن سے واش کر لیں لیکن پھر بھی اس کے اندر جو چکنائی ہے وہ رہ جاتی ہے لیکن اس طرح سے اگر آپ واش کریں گے تو آپ کے رمال کے اندر کبھی بھی چکنائی نہیں رہے گی تو ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں اور کسی بھی چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح سے اچھے طرح سے اس کے اندر ڈپ کرتے جائیں تاکہ جتنی بھی چکنائی ہے وہ رمال جانے اچھے طرح سے ڈپ ہو جائیں اور یہ چکنائی جانے خوار رمال سے باہر نکل جائیں جی تو ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی حالت دیکھ سکتے ہیں مل بھی سکتے ہیں پھر یہ کپڑے دھونے والا بریشت ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کے اوپر برش بھی مار سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ چکنائی ہے وہ نکل دئی ہے اور ایک دفعہ اس کو پھر میں تھوڑا سا سرف لگا کرنا اچھے طریقے سے واش کر دوں گی تو یہ پونے جہاں بلکل صاف ہو جائیں گے روٹی والے رومال اب میں اس کا یہ پہلے والا سرف اور یہ پانی ہے نا اچھے طریقے سے میں نکال لے کے بعد پھر میں ایک دفعہ ساپن میں اس کو سرف سے دھوکے تو پھر اس کو میں تار پر ڈال دوں گی جی تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیوں والے رومال جو ہیں وہ میں نے دھوکے تار کے اوپر ڈال دی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چمک رہے ہیں یقین جانے ہی ہے اس سے اتنے اچھے طریقے سے صاف ہیں اور ان کی جتنے یہ چکنائی میل وغیرہ تھی نا وہ ساری ایزیلی نکل گئی ہے اور اس کے اوپر زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور یہ جو رومال ہے روٹیوں والے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے چمک رہے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو یہ میری آج کی چھوٹی سی جو ٹپ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری یہ ٹپ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دینا تو کال ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ